بسم اللہ الرحمن الرحیم دینی ہے معلومات میں نے پہلے آپ کو جو ہے بتائی ہے تو اس کے حوالے سے یہ ہے یہ مشینوں کے میرا کام ہے مشین میں جو ہے معلومات دیتا ہوں تو آج میں اپنے بھائیوں کو تھوڑا سا یہ میسیج دینا ہے کہ میں نے کل جو اپنے بھائیوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کی تھی اس میں میں نے جیک کی لیکج جو ہے اس کو بند کرنے کا طریقہ اپنے بھائیوں کو جو ہے دکھایا تھا بنا کے کہ یہ جیک کو کیسے بنانا ہے بہت ہی آسان سا طریقہ ہے بہت ہی سادہ سا طریقہ ہے اپریٹر بھائی خود بھی بنا سکتے ہیں تو یہ جو ہے میں نے چینل بنایا ہے اس مقصد کے لیے ہے کہ میرے بھائیوں تک جو نئی معلومات ہے جو آسان سا طریقہ ہو مشین کے کام کرنے کا جو مجھے معلوم ہے اپنے بھائیوں کا شیئر کر سکوں اپنے بھائیوں کی معلومات میں اضافہ بھی کر سکوں تو یہ جیک جو ہے پہلے آپ کو میں نے دکھایا ہوگا آپ ویڈیوز میری پرانی دیکھیں گے پچھلی تو اس میں آپ دیکھیں میں نے اس جیک پہ جو ہے لیک کر رہا تھا اور بہت زیادہ لیک تھا تو اس کو میں نے بنایا ہے وہ کس طریقے سے بنایا ہے وہ میری ویڈیوز آپ دیکھیں گے تو آپ کو سم معلوم پرجے گا ہر چیز کا میں نے جو ہے ترتیب سے بتایا اور بنا کے بھی دکھایا اس میں تو آج بس اس بلوگ کو بنانے کا یہی مقصد تھا میرا کہ میں تھوڑا سابنے بھائیوں کو اس کا جو ہے ٹیسٹ کر کے جو ہے دکھا دوں کہ واقعی آئل جو ہے اس کا بند ہو جاتا ہے اس طرح بنانے سے تو سو فیصد بند ہوتا ہے بھائی یہ نہیں ہے کہ نائیٹی نائی نائیٹی فائیو پرسینٹ جو ہے بند ہوگا نہیں بے لکل سو فیصد بند ہوگا ابھی میں اپنے بھائیوں کو اس کا ویزر بھی کراتا ہوں چیک بھی کرواتا ہوں آپ خود دیکھ کے جو ہے اس کا فیصلہ کر سکیں گے تو واقعی کیسے بند ہو جاتا ہے تو اور اس ہی طریقے سے آپ نے بنانا ہے میری پیچھلی ویڈیو دیکھیں گے اس میں آپ نے بھائیوں کو جو ہے معلوم پر جائے گا تمام ترتیب سے جیسے بنانا ہے تو یہ آپ کو میں دکھانے لگاؤں میرے بھائیو یہ آپ چیک کر لیں یہ والا جیک تھا جو لیک تھا اس سے پہلے ایک دن جو ہے یہ والا جیک بنانے سے پہلے والا جیک کا دوسری سیڈ کا اس میں میں نے کھیتنار دوری ڈالا تھا پاکستان میں اس کو دوری بولتے ہیں ادھر جو کھیتنار بولتے ہیں تو یہ آپ دے سکتے ہیں اب ایک کترہ بھی آئل نہیں آ رہا بالکل خوشک ہو گیا نہیں تو آپ دے سکتے ہیں ادھر بہت آئل تھا وہ میری پیچھلی ویڈیوز دیکھیں اس میں دیکھنا اور اس میں دیکھنا یہ صرف میں ٹیسٹ کروا رہا ہوں اپنے بھائیوں کو اس لیے کہ آپ دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے لیکج بند ہو جاتی ہے وہ بہت ہی آسان طریقہ ہے اور ویڈیوز کو ضرور دیکھنا ہو اس ویڈیو میں دیکھ کے آپ اس طریقے سے جو ہے لیکج بند کرسکے ہیں آج دکھانے کا مقصد یہ ہی ہے کہ لیکج جیسے بند ہو جاتی ہے بالکل دیکھ سکتے ہیں سلنڈر میں کوئی آئل نہیں آ رہا اور جو اس ٹائپ کا سلنڈر کا اسی میں جو ہے یہ دوری ڈالتا ہے یہ ڈی ایک سو پچپن اے کا بلڈوزر ہے اس کے اندر یہ ایسے جیک ہیں تمام کے تمام چار اس کے جیک پیچھے ہیں ادھر ایک اس سائیڈ پہ ہے یہ آپ میرے بھائی آپ دوسری سائیڈ میں میں آیا ہوں وہ بھالا چیک کروانے میں اس میں میں اس سے ایک دن پہلے اس میں میں نے جو ہے ڈوری ڈالا تھا تو آپ دے سکتے ہیں کوئی آئل نہیں آ رہا یہ آپ دے سکتے ہیں مٹی ادھر ابھی خوشک پہلے کا جو آئل تھا اسی کے اوپر جمع ہویا ہے باقی بھی آپ میرے بھائی خود اس کو دیکھیں گا اور سے کوئی ذرا سا آئل نہیں آ رہا سو فیصد روک گیا ہے ایک کترہ بھی نہیں آ رہا اسی طرح یہ میں نے پیچھلے جکوں میں بھی جو ہے ڈالا ہو گیا تھا کھیتنار اور ڈوری تو یہ آپ دے سکتے ہیں یہ بھی تمام کے تمام جیک جو ہے بلکل ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں آپ نے جو ہے اس لیکج کو روکنا ہے وہ طریقہ میں نے پیچھلی ویڈیوز میں بتایا ہے میں نے جتنی بھی بھی لوگ بنائے ہیں تمام کے تمام میرے بھائیوں کو جو ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا جو میرے نئے اپریٹر بھائی ہیں جو اور میرے بھائی ہیں تمام کے تمام اپریٹر بھائیوں کو سب کو سیکھنے کو ملے گا جو سیکھ رہے ہیں ٹریننگ سکول میں وہ ان کے لیے اور بھی بہت اچھی یہ فیدواند جو ہے ویڈیوز سے ہیں اور تمام میرے بھلوگ پیچھلے دیکھیں اس میں میں نے ایک ایک ہر بھلوگ میں جو ہے کچھ نہ کچھ بتایا انجن کے بارے میں انجن کے حصے کے بارے میں انجن کے اندر کے پارس کے نام اور انجن کے اندر کے پارس کے نیم کے ساتھ ساتھ اس کا کام کیسے ہوتا ہے وہ میری بلوگ دیکھیں گے میرے بھائیوں کو ترتیب سے معلوم پرے گا اور میرا دو ہی مقصد ہیں یہ چینل بنانے کے میرے وائیوں اور کوئی مقصد نہیں ہے الحمدللہ اللہ تعالی نے مجھے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں میں کام کر رہا ہوں اور اللہ تعالی اتنا مجھے دے رہا ہے کہ میرا الحمدللہ زندگی کا جو نظام ہے بہت اچھے سے چل رہا ہے یہ اللہ کا شکر ہے مجھ پہ اور کرم ہے تو میرا دو مقصد ہے یہ چینل بنانے کے آپ کو میں اپنے بھائیوں سے شیئر بھی کر دیتا ہوں یہ ہے تھوڑا بلوگ لمبا بھی ہو سکتا ہے میری ویڈیوز تمام کی تمام جو ہے پوری مکمل دیکھیں اور اس میں میں نے کیسے اپنے بھائیوں کو دکھایا ہے تو میں مقصد بھی اپنا بتا دیتا ہوں تھوڑا بلوگ لمبا ہو جائے تو معذرت چاہتا ہوں لیکن لوگ کو یہ ویڈیوز کو پوری کو دیکھنا ہے میرے بھائیوں نے پھر ہی میری بات جو ہے اپنے بھائیوں تاکہ جو پہنچ سکے کہ وہ سمجھ میں آ سکے گی ایک تو میرا مقصد تھا کہ جو میرے نئے بھائی ہیں جو میرے نئے بھائی اپریٹر جو سیکھ رہے ہیں ٹریننگ سکول سے یا جو سیکھ کے آگئے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے ان چیزوں کا تو ایک وہ سیکھ جائیں گے اور دوسرا مقصد ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے خدمت کے ساتھ ساتھ جو اپریٹر بھائیوں کو دے رہا ہوں اس کے ساتھ دوسرا یہ میرا مقصد تھا کہ یہ چینل سے جو میرا چینل سے انکم آئے جو اس سے میرا بچٹ آئے تو میں اپنے گریب بھائیوں کا جو میرے بھائی مستحق ہیں جو صفید پوش ہیں تو انہیں بھی ہم کوئی تھوڑی مدد کر سکیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا صلاحیت دی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر نوازہ ہے تو اس کا کرم ہے ہم پہ تو اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے کہ میرے دیا ہوئے میں سے خرچ کریں دوسرا روپے خرچ کریں تو میں اپنے یوٹیوبر جو بھائی ہیں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی دائیں بھائیں دیکھیں اگر کوئی میرے بھائی غریب ہیں جو مستحق ہیں تو ان کی بھی مدد کریں یہ چینل سے اللہ تعالیٰ بہت ہی اچھے کام بھی لے سکتا ہے اچھے کام اگر آدمی کرے گا تو اچھے کام میں آپ وقت صرف کریں گے تو اچھے کام کریں اسے یوٹیوب چینل سے آپ بہت اچھے کام کر سکتے ہیں کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ گلتی کام کریں گلت کام سے آپ کمائی کریں تو آپ اچھا کام کریں آپ اچھے طریقے سے اس کو استعمال کریں یوٹیوب چینل کو یوٹیوب چینل میں آپ بہت غریبوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور اپنی آواز دوسروں تک بھی پنچا سکتے ہیں دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں تو میرا مقصد یہ ہی ہے میں تھوڑا شارٹ بتا رہا ہوں اس لیے کہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا لوگ زیادہ لمبا ہو جاتا ہے تو پھر آدمی جو پریشان ہو جاتا ہے یار یہ پتہ نہیں کیا وہ ہو رہا ہے تو میرے بھائیوں بات کرنے کا مقصد یہ ہی ہے ایک تو اس سے میرے جو نئے پریٹر بھائیاں وہ سیکھیں گے اس کے معلومات میں اضافہ ہوگا دوسرا اس سے جو انہاں گائے گی جو میرا بچٹ آئے گا تو میں گریب بھائیوں کی مدد کر سکوں گا انشاءاللہ آپ اپنے بھائی کو دیکھیں گے کہ میں جلد جو ہے اگر اللہ تعالی مجھے تفیق دے گا تو میں گریب بھائیوں کی مدد بھی کروں گا اور وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جو مدد کروں گا شیئر بھی کرتا رہوں گا اپنے بھائیوں کے ساتھ جرا رہوں گا کیونکہ یہ ایک فیملی ہے یوٹیوبر چینل یوٹیوب سے جو ہے آدمی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے ملا جلا رہتا ہے تو میں انشاءاللہ اپنے بھائیوں کے ساتھ اسی طرح جیسے یہ ویڈیوز کی معلومات دیتا ہوں مشینری کی اسی طرح اسی معلومات اپنے بھائیوں تاکہ ضرور میں بنچاتا رہوں گا تو میرے بھائیوں اب بات کرنے کا مقصد یہی ہے میں تھوڑا تھوڑا ہر ویڈیوز میں اپنا تھوڑا سا چھوٹا سا یہ دنیا انسانیت انسانیت کے جو خدمت کرنا ہے اس کے بارے میں یہ تھوڑا سا پیغام ہم اپنے بھائیوں کو دیتا رہوں گا تو میں اپنے تمام یوٹیوبر بھائیوں کو یہی پیغام دوں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ ہمارا جو چینل آئی ہے چلے گا تو اس سے جو ارنے گائی جو ہمیں بچٹ آئے تو میں اپنے گریب بھائیوں کی مدد کر سکوں مجھے تو اللہ تعالی نے دیا ہے نوازہ ہے بس یہ ہے کہ اس وسیلے سے جو ہے یہ میں کسی دوسرے کے کام آ سکتا ہوں یہ اپنے بھائیوں سے کوئی پیسے کی مدد نہیں میں ماغ رہا میں صرف اور صرف جو ہے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے چینل کو سپورٹ کریں ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ جب چلے گا اس سے زیادہ سے زیادہ لوگ ایک تو سیکھیں گے مشینری کے معلومات جو غریب بھائی جو مستحق ہیں جو نہیں ان کا وسیلہ ہوتا روزی کا تو ان کا میں سہارا بن سکوں اس میں میری جو ہے آپ بھائیوں نے میری مدد کرنی ہے آپ بھائیوں نے میرا جو ہے ساتھ دینا ہے آپ بھائیوں کی سپورٹ سے جو ہے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گا اور اللہ تعالی نے چاہا تو اللہ تعالیٰ پھر مجھ سے کام بھی لے گا اور میں اپنے بھائیوں کے ساتھ چھیر بھی کروں گا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں جو ہے میں اپنے بھائیوں کے ساتھ نئی معلومات کے ساتھ جب آؤں گا تو ایک چھوٹا سا ایسا ہی سلامی پیغام اور ایسا ہی انسانیت کی خدمت کا پیغام بھی ساتھ چھوٹا سا ضرور پیش کروں گا اور ضرور جو ہے بتاؤں گا کیونکہ اس سے ہم بہت اچھا کام کر سکتے ہیں یوٹیوب چینل سے میں نے یہ اپنے دوستوں سے سیکھا اپنے کچھ جو یوٹیوبر بھائی ہیں ان سے میں نے کچھ سیکھا جب یوٹیوبر دیکھنے لگا تو میں ابھی تفصیل سے نہیں بتا سا اگلی ویڈیوز میں انشاءاللہ اس پہ جو ہے میں تھوڑی سی ضرور جو ہے روشنی ڈالوں گا اور تفصیل سے بتاؤں گا تو اگلی ویڈیوز تک اپنے بھائی زہیر کو دیں اجازت اللہ نگے بان خدا حافظ